بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی میرا جسم میری مرضی یہ فلسفہ ویسٹ نے ابورشن لوگ یا اسکات حمل کے لیے اپنی ریاست میں اپنے اسپطالوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ جس میں ریاست کے پاس یہ قانون ہو کہ کم عمری میں اگر جو بچیاں اس قسم کے غلط حرکتوں میں پڑھ کر اگر پیگنٹ ہوں تو ان کے لیے اسکات حمل یا ابورشن کے لیے ووٹنگ کرائی جائے ہمارے یہاں اس کو مختلف انداز میں لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا میرا جسم میری مرضی کیسے ہو سکتا ہے آپ اگر دنیا بھر میں اس لوگ کو دیکھیں اس جملے پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت اگر آپ اپنے جسم کی مرضی کے مالک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے اورگنز الیگل مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں آپ اپنے گردے بیچ سکتے ہیں اپنی آنکھیں بیچ سکتے ہیں اپنے ہاتھ اپنے پاؤں امیر لوگوں کو بیچ سکتے ہیں ایک سند بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے اگر آپ کا جسم آپ کی مرضی پر چلتے ہوئے ہم اس بات کو آگے چلائیں تو اس کا مطلب ہے آپ منشیات میں چرس حفیم ہیروین ہر قسم کا نشا کر سکتے ہیں جسے آپ کے جسم کو نقصان پہنچے اور سٹیٹ قانون لاؤ کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی پر ہے اس کے علاوہ اگر آپ پروسٹیچوشن اگر آپ کوئی توائف یا کسی قسم کے ریڈ لائٹ ایریے میں جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے سٹیٹ لاؤ قانون کوئی آپ کو روک نہیں سکتا معاشرہ آپ کو پوچھ نہیں سکتا کیونکہ آپ کا جسم ہے آپ کی مرضی ہے حکومت آپ پر کسی قسم کا انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگا سکتی جو کسی قسم کے کولا میں بنی ہوئی شگر ہو یا چاہے سگرٹ کے پیکٹ پر لکھی ہوئی ہدایات ہو تباکونوشی صحت کے لئے مذر ہے اس طرح حکومت آپ پر کسی قسم کی کوئی چیز آپ کے اوپر امپلائے نہیں کر سکتی جسے آپ خود کو نقصان پہنچا سکیں خودکشی کا قانون پاکستان میں نہیں چل سکتا ایون کہ جو خودکش لوگ پھٹتے ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی میں چاہے جہاں جا کر پھٹنا چاہوں پھٹ سکتا ہوں لیکن آپ کا جسم آپ کی اگر مرضی ہے تو پھر آپ ڈنگی مچھر سے بھی کہہ دیں کہ اے ڈنگی مچھر مجھے مت کاٹنا کیونکہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے میں لمبی آستینوں والی شرٹ نہیں پہنوں گا میں اپنے جسم کو نہیں ڈھکوں گا کیونکہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے آپ کرونا وائرس سے بھی کہہ دیں کہ میں اپنے مو پر ماسک نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے کرونا تو کہیں اور چلا جاؤ اسی طرح آپ موٹاپے کو جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مرض ہے موٹاپے سے بھی کہہ دیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے میں چاہے دس کلو کام کروں میں پندرہ کلو کام کروں میں بیس کلو کام کروں میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے اگر میرا جسم میری مرضی کے لوگوں نے مغرب کی عورت کی تقلید کرنی ہے انہوں نے یہ بات وہاں سے سنی می ٹو ایک سترہ کی کیمپین لبرل مافیا ممبتی مافیا آپ کہہ لیں تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہے کہ مغرب کی عورت تو گٹر کا ڈھکن اٹھا کر نیچے گٹر کی صفائی کے لیے سڑک پر کرتی ہے تارکول ڈالنے کے لیے سڑک پر مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ٹرک چلانے ہوں مردوں کے ساتھ ساتھ چوکیداری کرنی ہوں مردوں کے ساتھ ساتھ پینٹ برش لے کر صفیدیاں کرنی ہو گنوں پر رنگ روغن کرنا ہو ترخان مستری راج کا کام کرنا ہو وہ ایک بس میں ایک ہی جگہ پر کٹھے بیٹھ سکتے ہیں انہیں کہیں جگہ پر یہ نہیں محسوس ہوتا کہ آپ عورت ہیں تو آپ کو فوکیت دی جائے سب لوگ برابر ہوں تو تب وہ اس کی تقلید کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو حقوق پاکستان میں یا دنیا میں یا اسلام میں جہاں دیئے آپ ان پہ رہیں اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں کی نیچے جنت اللہ نے رکھی اسی لئے کہ باپ کے قدموں کے لئے نہیں رکھی یہ اللہ کا قانون تھا انسان کا نہیں تو انسان کے قانون جو بنائے گئے ہیں ان میں بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ریسنلی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ پی ٹی ایم پختون تحریک جو ان کی منظور پشتین پارٹی ہے اس کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اس میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو کہ ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ آپ کو لال انقلاب کے لوگ نظر آئیں گے بلاول زرداری صاحب کے سپورٹر نظر آئیں گے انٹی سٹیٹ انٹی امران وہ تمام لوگ نظر آئیں گے جو کہ اس وقت بغز امران میں مبتلا ہے ماروی سرمت جو کہ اس شو میں بہت بول نہیں تھی بہت شو میں جا رہی تھی ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی زبان ان کی جس انداز میں وہ گفتگو کرتی ہیں وہ ایٹسیلف ایک ٹوٹر پر آپ ان کی گفتگو دیکھ نہیں سکتے پڑ نہیں سکتے لیکن جس انداز میں جو کے ساتھ ہوا جو بات ہوئی اسے کوئی بھی سیریس مندہ اس کو کبھی بھی اس چیز سے اگری نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کریں لیکن ان لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم کا ایک عمل شروع ہو گیا تو پھر یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی رہے گی ہم اس تقسیم کو رکنا ہے پاکستان کا ایک برائٹ چیرہ ایک انالسٹ جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور خود بڑا اچھا بولتی بھی ہیں آپ لوگوں نے بڑا جانتے ہیں اچھی طرح ملیہ حاشمی ایک خاتون بھی ہے میرے ساتھ رہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ عورت مارچ پر اور اس پروگرام میں جو ہوا اور میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کی تمام چیزوں پر کیا رہ رکھتی ہیں ان سے کچھ بولڈ کوسٹن کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا ملیہ یہ بتائیں کہ ایک نفیس خاندانی اچھی پڑی لکھی ایک سلجی ہوئی لڑکی ہونے کے ناتے آپ اس عورت مارچ کو کیسے دیکھتی ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں اور جو پوائنٹ دیرو ون پسنٹ آپ کہیں گے نا جو بدقسمتی سے جن کو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا بدقسمتی سے وہ پیدا ایسی جزہ پر ہو جائیں جہاں پر ان کو غلط کام کرنا پڑے یہ تیم کی ہے کہ دل کی وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور اگر ان کو ایک لمحے کے لئے بھی موقع ملے کہ وہ ایک اچھی زندگی کی طرف آئیں تو وہ بلکل دیر نہ لگائیں مسکر یہاں پر یہ ہے کہ اچھے اچھے بیگراؤن سے تعلق رکھنے والی خواتین صرف اپنے آپ کو موڈرن اور ویسٹرن گرچر سے جو ہے وہ الائن کرنے کے چکر میں وہ بلکل نہیں آہوٹ ہو گئی ہے یعنی اس وقت آپ جو عورت مارچ دیکھ رہے ہیں یہ اچھلی عورتوں کی حقوق سے زیادہ جو آپ نے یاد ہوگا آپ کو الگی بیٹی کا بہت ایک شور اٹھا تھا مغرب میں تو یہ اسی کی سیریز ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے بیسکلی میرا جسم میری مرضی تو پھر اس طرح کے جو نعرے اور سلوگن اور پلیک آٹ جو نظر آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بین ہونا چاہیے بلکل ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے میرا جسم میری مرضی اول تو آپ یہ نعرہ ہی سنیے کہ کتنا بےہودہ اور کس قدر گھٹیا ہے یعنی کبھی آپ نے کسی ڈیسنٹ اچھی شریف خاتون یا اچھے شریف خاندان چاہے اس میں مرد ہو اور عورتیں ہو ان کے موں سے کبھی آپ نے اس قسم کی لغویات سنی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں سب یہ تو اللہ معاف کرے جو اب ریڈ لائٹ ایریا سے بھی بدخسمتی کے اگر تکی کا تعلق ہو وہ بھی اس طرح کی گھٹیا اور گریہ مفتگو نہیں کرتا جو یہ لوگ خود کو موڈرن کہلوانے کے چکر میں کر رہے ہیں اور جو اس کی انٹرپیٹیشن میں بہت مجھے افسوس ہوا کہ یہ حامد میر صاحب نے ابھی جو ہے کچھ گھنٹے قبل ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ میرا جسم میری مرضی بلکل جائز نعرہ ہے میرے سر کے بال چھوٹے ہوں بڑے ہوں میں موچیں چھوٹی کٹوا ہوں یا پوری کٹوا دوں کسی کو اس کے کیا تو یہ جان بوجھ کر اس کو غلط انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے کب جانتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی سے مراد ان کی اصل میں یہ ہے وہی جو الگی بی ٹی والا سارا قصہ ہے کہ ہم چاہے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھیں یا مرد مردوں کے ساتھ رکھیں عورتیں عورتوں کے ساتھ رکھیں حامد میر صاحب کا تو خیرہ الگی بی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا میں نے آپ کی وہ دیکھی جس میں ٹویٹ آپ نے کہا ان کو کہ میری خبر میری مرضی اچھا یہ بتائیں کہ ماروی سرمت اور ابھی جو خلیل الرحمان کمر صاحب کا جو شو میں جو ابھی آپ نے دیکھی ایک بڑا ایک عجیب سا سین ہوا آپ کو اس میں کیا اچھا لگا اور کیا بڑا لگا دیکھئے بات یہ ہے کہ خلیل الرحمان کمر صاحب کی ایک ایک ریپیوٹ ہے انہوں نے بہت سال پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کو سرب کیا ہے اور ہم ان کی ان خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے صرف ایک پروگرام کے ایک منٹ کی جو ان کی غلطی ہے اس کی وجہ سے جہاں تک بات یہ ہے کہ انہوں نے بدزبانی کر گئے انہوں نے غلط بات کی ماروی سرمت صاحبہ کو انہوں نے گالی دی وہ بہت غلط ہے میں اس کی مکمل طور پر مضمت کرتی ہوں گالی گلوچ شاہ میں کروں خلیل الرحمان کمر صاحب کریں آپ کریں ماروی کریں کوئی بھی کریں وہ غلط ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ماروی سرمت صاحبہ پہلے اپنا آپ تو دیکھیں مطلب خلیل الرحمان کمر صاحب نے گالی نکالی اس پر سب نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط کیا آپ کی بات کا مطل درست ہے لیکن آپ کا گالی دینا جائز نہیں چاہے وہ کسی مرک کو دی جائیں یا عورت کو دی جائیں سلس اسپیکٹ تو دو سال کے بچے کی بھی ہوتی ہے so you can't really abuse anyone and get away with it پوائنٹ یہ ہے کہ ماروی سرمت صاحبہ کی آپ ٹوٹر ٹائم لائن نکالی ان کی ٹوٹر فیڈ نکالی ہے اچھا ملیہ یہ بتائے کہ آمیر لیاقت اور منصوری خان کے شوہ میں ابھی آمیر لیاقت نے جس انداز میں خلیل الرحمان کمر پر چڑھائی کر دی اس سے آپ کیسے دیکھتی ہیں کیا یہ بھی پورا میڈیا ایک دھڑا بن کر ان کا سوشل بائیکارٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آمیر لیاقت حزین صاحب کی بات یہاں تک تو بلکل درست ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی شکل پر بات کرے یا کسی کو یہ کہے کہ ہاں بھئی تمہاری شکل ہے یا تم ہو کیا یہ تو بلکل کسی کو حق نہیں ہے یہ بات درست کی انہوں نے لیکن سوال یہ ہے کہ آمیر لیاقت حزین صاحب خود ساری زندگی لوگوں کا مزاق اڑاتے رہے ہیں مطلب میں پرسنلی ان کی بہت عزت کرتی ہوں اس بات پر کہ وہ کئی جگہوں پر بہت شرنگ پوزیشن لیتے ہیں اور صحیح لیتے ہیں لیکن یہاں پر وہ کچھ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پر وہ ماروی سرمت فائبہ کو ضرورت سے زیادہ ہی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور یہی حال منصور کا بھی ہے وہ صحافتی کردار ان کا اچھا ہے کئی جگہوں پر میں خود ان سے اختلاف کرتی ہوں وہ زیادہ ہی میاں صاحب کی محبت میں جو ہے بات کر جاتے ہیں لیکن منصور ایک ریفائنڈ جوئرنیلسٹ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا سا موقع جو ہے خلیلو رحمان صاحب کو زیادہ دینا چاہیے تا بات کرنے کا مطلب آپ کا جو ہوسٹ ہے اس کو جج سے زیادہ ایک انٹرویوئر کے طور پر ایک انٹیرزیٹر آپ کہہ لیں چلے اگر اس کو وہ بن کر سامنے آنا چاہیے نہ کہ یہ کہ ہم اپنی رائے جو ہے صادر کریں لوگوں پر اور یہ کہ ماروی سرمت صاحبہ جو خود پوری چلتی پھرٹی دکشنری ہیں گالی گلوچ کی تو میرا خیال ہے کہ خلیلو رحمان صاحب تو ان کے آگے ٹپلے مکتب ہیں اس میں نے پہلے بھی کہا تو ان کی اتنی سی بات کو نہیں ہمیں پکڑ لینا چاہیے ماروی سرمت صاحبہ کو میرا خیال ہے پوری قوم سے اس وقت خود اپولوجائز کرنا چاہیے خلیلو رحمان کمر صاحب کو معافی مانگنی چاہیے ماروی سرمت کو غصے میں گالی دینے کی اور ماروی سرمت کو ان تمام لاکھوں لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کو انہوں نے ماں بہن بیٹی کے حوالے سے غلیز گالیاں بھی اور غیر میاری گفتگو کی ٹوٹر پر جس کی گواہ ان کی اپنی ٹوٹر فیڈ ہے ٹوٹر ٹائم لائن ہے تو اگر میڈیا کو کوئی اتنا ان کے بخار میں مختلع ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماروی سرمت شائبہ کی جو دفاع کر رہے ہیں میں آخر میں یہ بتاتی تلوں کہ حمدللہ صاحب ہے فضل رحمان صاحب کی زمانت سے ان کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ ماروی سرمت شائبہ کی گرمی سردی ہوگی یہ ایک ٹاک شو میں یہ آپ گوگل پر دیکھ سکتے ہمیں دیکھا بھی ہوگا یہ کلپ آپ کے ساتھ چل رہا ہے نسی اس وقت جی آپ نے بہت نربانی کی جو آپ نے چلا دیا آپ یقین کیجئے کہ یہ حمدللہ صاحب کو مجھ سمیت ہم سب نے اس بات پر گریل کیا کہ آپ کو خواتین کی ذکر کرنی چاہیے آپ نے کیسی بات کی غلط بات کی وغیرہ وغیرہ اور یقین کیجئے کہ کچھ ہی عرصے بعد عمران خان کی نفرت میں ماروی سرمت شائبہ نے حمدللہ صاحب کو اپنا بہترین دوست بنا لیا اور یہ دونوں جو ہیں وہ خوشکتیاں لگ رہی ہیں اور ہسی خوشی مطلب چل رہے ہیں ملیہ اس وقت بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہیں اور اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ کنفیوزن کا شکار بھی ہو گئی ہیں گھروں میں کام کرنے والی بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ویڈیوز بنا کر اپنے پیغامات دے رہی ہیں وہ ان سے متاثر ہو رہی ہیں تو ایسے بچیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا میں پاکستان کے لڑکے لڑکیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی صرف بچیوں کو نہیں بچوں کو بھی میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں یہ دونوں ایکلی امپورٹنٹ ہیں یہ دونوں زندگی کی جو زندگی کی جو امارت ہے وہ ان دونوں ستونوں پر کھڑی ہے اور یہ ستون ایک دوسرے کو کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ حقوق دیئے ہیں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر عورت کو زیادہ حقوق دیئے ہیں جہاں مرد کو حقوق زیادہ ملے ہیں وہاں پر مرد کی اکاؤنٹبلیٹی بھی اتنی زیادہ ہے اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرولیش دیا ہے گھر سے باہر تو اس کو نان نفطی کی زندگی کی بھی رہے ہیں ناظرین آپ نے ملیہ کی بڑی انٹرسٹنگ باتیں سنی بہت زبردست طریقے سے جس طرح ملیہ نے یہ سارا موضوع بڑا اچھے انداز میں میرے نہیں خیال کہ میرا اس سے اچھا کوئی گہ سٹاج ہو سکتا تھا منصور علی خان کا اپنا ایک سٹائل ہے میں اس چیز پہ شاید آپ سے ملیہ اگری نہ ہوں میں آپ کو جس طرح پورا موقع دیتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے انکرز جو ہیں وہ انٹرپٹ کر کے بات آگے کپلیٹ نہیں کرنے دیتے ہر انکر کا اپنا سٹائل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں خود ہی وکیل جج اور جیوری نہیں بننا چاہیے ہمیں دوسرا کی بات پوری طرح سننے چاہیے اور فیصلہ جو ہے وہ دیکھنے والوں پر چھوڑنا چاہیے آپ لوگوں کی کومنٹس جو ہوتے ہیں وہ اصل میں فیصلہ ہوتے ہیں ان پروگرام ہوگئے جب آپ اپنے کومنٹس دیتے ہیں آپ اپنے تاثرات دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کی رائے نظر آتی عوام کی جس طرح آپ نے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب آپ لوگوں کا ایک ہیوی فیڈبیک ملا خلیل الرمان کمر صاحب کی ویڈیوز سے اور جو پوسٹ ہمارے گروپ میں شیئرز ہو رہی تھی اور پیجز پر لگ رہی تھی اور یوٹیوب پر اس سے ہمیں پتا چاہلا تھا کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں ایسے میں جب مین سٹریم میڈیا اگر ان کا بائیکارڈ کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کھلا ہوگا ہے یہ ایک ٹیلنٹیڈ آدمی ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے ایک اپنی سوچ ہے ان کا جو اس وقت انداز تھا شاید اس سے میں اگری نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود اس کے لئے بہت سے لوگ اگری ہیں جہاں میں لوگوں کی اگر آواز آپ کو بتاؤں تو اس وقت تقریباً دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے تو اس میں کہا ہے کہ مجھے ان کی مخالفت میں لوگ نہیں مل رہے کہ جو یہ بات کریں کہ انہوں نے کوئی غلط کیا ہے جس پہ میں بڑا حیران ہوں بہرحال یہ لوگوں کی آواز ہے اور لوگ اس سے بہتر سمجھ سکتے ہیں گالی دینا بہرحال ایک اچھا عمل نہیں ہے کسی صورت میں بھی پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پرگرام تک لئے اجازت دیں کو دافت